بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے اپنی اس ویڈیو کے اندر ماہ رمضان المبارک کی آخری تاکرات یعنی انتصویں تاکرات کا جو ہیں وہ نوافل آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اور ان کے فوائد آپ کو بتاؤں گا آپ دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان کو آخر تک دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا آخری تاکرات ہو سکتا ہے کہ کسی بھی بندے کے اس پر عمل کرنے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بے حساب بکشش و مغفرت فرمائے اور اس بندے کے کرنے کی وجہ سے ہم سب کی بھی بے حساب بکشش فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کے صدقے سے جنت الفیردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اپنے دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا وہ لوگ جو ہماری ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کا ایکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو اچھے انداز سے دیکھ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اگر آپ اپنا نام خاص دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق ضرور ضرور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے میرے دوستو ماہ رمضان المبارک کے متعلق بہت سی احادیث مبارکہ مربی ہیں کچھ آج میں آپ کو بھی سنانے کی کوشش کرتا ہوں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے پورا رمضان خیر ہی خیر یعنی بلائی ہی بلائی ہے دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام ہو اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے اللہ اکبر یہ تنبیہ الغافلین کی یہ حدیث پاک ہے اللہ اکبر میرے دوستو یعنی اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ بھی کرنا چاہیے اور یہ جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے حضرت سیدنا سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا دامورہ دامورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رحمتِ عالیمان سردارِ دو جہان محبوبِ رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ برکت نشان ہے کہ ماہِ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو کیونکہ ماہِ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے ایک اور حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم نورِ مجسم شاہِ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ معظم ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرشِ عظیم کے نیچے سے مسیرہ مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو حلاتی ہے اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ظاہر ہوتی ہیں یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالی سے مانگ لے ہمارا نکاح اس سے ہو پھر وہ ہوریں دروغہِ جنت یعنی حضرتِ رزوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں آج یہ کیسی رات ہے حضرتِ رزوان علیہ السلام جواباً یعنی لبائی کہتے ہوئے پھر کہتے ہیں یہ ماہِ رمضان کی پہلی رات ہے جنت کے دروازے امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے روزے داروں کے لیے خول دیئے گئے ہیں اللہ اکبر الترغیب والترحیب کی یہ دھوایت ہے یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی جو ہورے ہیں وہ بھی اس بات کی تمنا کرتی ہیں کہ رمضان کے جو روزے رکھنے والے ہیں اللہ کرے ان سے ہمارا نکاح ہو جائے اللہ تعالی ان سے ہماری شادی ہو جائے اللہ اکبر میرے دوستو تو ہم لوگ میرے دوستو رمضان کے مہینے کو اپنے فضولیات میں لغویات میں گزار دیتے ہیں حالانکہ ہمارے لیے اس میں بڑی بڑی زیادہ فضیلتیں اور بڑی بڑی برکتیں ہیں ایک اور عدیس پاک میں آپ کو سناتا ہوں منقول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی جنہو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے عمد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور عطا کیے ہیں تاکہ دو اندیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفود رہیں حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی جنہو علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ عز و جل دو نور کون کون سے ہیں ارشاد ہوا نور رمضان اور نور قرآن حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی جینا و علیہ السلام نے عرض کی دو اندیرے کون سے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک قبر کا دوسرا قیامت کا دررت الناصحین کی یہ حدیث پاک ہے اللہ اکبر میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے اندیرے سے بھی محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم کو قبر کے اندیرے سے بھی محفوظ رکھے اب میرے دوستو چلتے ہیں ان نوافل اور ان وظائف کی طرف جواب نے کرنے ہیں ماہ رمضان المبارک کی آخری تاقرات یعنی انتیسمی تاقرات کو میرے دوستو مکمل ایمان کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی موت نصیب فرمائے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ شب قدر کی انتیسمی شب کو چار رکعت نماز دو سلام سے پڑھنی ہے یعنی دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک ایک بار اور سورہ اخلاص تین تین مرتبہ پڑھنی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سورہ علم نشراح ستر مرتبہ پڑھنی ہے یہ نماز میرے دوستو واسطے کامل ایمان کے لیے بہت ہی افضل ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا نمبر دو ایک اور وظیفہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو میرے دوستو دربار خداوندی سے ہم کو بخشش اور مغفرت کا پروانہ مل جائے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ ماہ رمضان کی انتیسویں شب کو چار اقد نماز دو دو سلام سے پڑھیں کہ ہر اقد میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک ایک بار اور سورہ اخلاص پانچ پانچ مرتبہ پڑھیں اور بعد سلام درود شریف ایک سو دفعہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خداوندی سے بخشش اور مغفرت عطا کی جائے گی ماہ رمضان المبارک کی انتیسویں شب کو سات مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترقیہ رزق کے لیے بہت افضل ہے اور ماہ رمضان المبارک کی کسی بھی شب میں بعد نماز عشاء سات مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے بہت افضل ہے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے ہر مسئیبت سے نجات عطا فرمائیں گے تو یہ تھے میرے دوستو وہ وظائف وہ نوافل کہ جو آپ نے ماہ رمضان المبارک کی انتیسویں شب کو کرنے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انتیسویں شب کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام نیک جائز تمنہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے آمین بجاہی نبی جلمین وصلہ داہو تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ